موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی چپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم کوڈنیشن این کنٹرول ان پلانٹس کے بارے میں مزید بات کریں گے اس سے پہلے تھوڑا بوت ہم نے سٹیڈی کر لیا تھا کہ پلانٹ کی کوڈنیشن سلو ہوتی ہے ایز کمپیرڈ ٹو اینیملز کیونکہ ان کے پاس مسلز اور نروس سسٹم نہیں ہوتا ٹھیک ہے آج کے لیکچر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انویرمنٹل سٹریس ہے اس کا رسپونس کس طرح پلانٹس جنریٹ کرتے ہیں انہی رسپونسیز ٹو کافی لمبی ہیڈنگ ہے رسپونسیز ٹو انویرمنٹل سٹریس ٹھیک ہے کہ جو انویرمنٹل سٹریس ہے سٹریسز کر لیں پلورر ان پلانٹس ٹھیک ہے جی پلانٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم سٹریس کی بات کریں تو سٹریس سے کیا مراد ہے انویرمنٹ کے اندر جو تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہے مطلب زیادہ ٹمپریچر آ جاتا ہے زیادہ لائٹ آ جاتی ہے کم لائٹ ہو جاتی ہے تو ویسے پلانٹس کو جو ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے پلانٹس نیڈ وٹ پلانٹس کو چیزیں کہگے چاہیے ہوتی ہیں مطلب سل لائٹ چاہیے سب سے پہلے تو امپورٹنٹ جو چیز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کاربن ڈیکسائیڈ چاہیے اکسیجن وہ خود بنا لیتے ہیں لائٹ کاربن ڈیکسائیڈ چاہیے اس کے علاوہ نیوٹرینٹس چاہیے ٹھیک ہے جو کہ وہ نیوٹرینٹس فرم سوائل سے وہ اٹھائے گا اور سب سے امپورٹ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں پلانٹس کو اگر یہ انویلبل ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو یہ کنڈیشن سٹریس ہوگی ٹھیک ہے سٹریسفل ہوگی یعنی ان کی کمی یا زیادتی ان ضروریات کی کمی یا پھر زیادتی پلانٹس کے لیے سٹریس کا باعث بنے گی ٹھیک ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ریسپونس آتے ہیں پلانٹس کی طرف سے تو اس کے اندر ایک اگزمپل ہم پڑھیں گے ڈیکس کلوریسز ٹھیک ہے اور ایک اٹیولیشن ٹھ ٹھیک ہے یا اٹیولیٹڈ پلانٹ بھی کہہ سکتا ہے اب یہ جو پلانٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دیس ونیس خلورسز خلورسز ٹھیک دونوں میں سٹریس کیا ہوتی ہے اٹیولیٹڈ پلانٹ کا بنت ہے کہ جب ایپسنس آف سن لائٹ ہو ٹھیک ہے یعنی ویڈاوٹ لائٹ سن لائٹ یعنی اگر سن لائٹ موجود نہیں ہے تو پلانٹ جن سے ہوں گے وہ اٹیولیٹڈ ہو جائیں گے یعنی ان کی جو سٹاک ہو گئی ٹہنیاں جو کہہ لیں گے وہ لمبی لمبی ہو جائیں گی اور پتے وہ چھٹ چھٹے ہوں گے کیونکہ انہیں روشنی نہیں ملی ان کی سٹرگل ہو گئی کہ انہیں روشنی ملے تب جا کے ان کے اندر کلورو فیل بننا سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور اٹیولیٹڈ پلانٹ کے اندر ہی کلورو سس بھی ہوتا ہے کلورو سس کیا ہوتا ہے کہ جو کلورو فیل ہوتا ہے وہ بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے لئے کہ اس کے وجہ کیا ہوتا ہے لائٹ اس کے لئے ہوتا ہے نیوٹرنس ٹھیک ہے کہ اگر ایپسنس آف نیوٹرنس ہو تو ایپسنس آف ایپسنس آف نیوٹرنس ٹھیک ہے ابسنس آف نیوٹرنس ہو گئی تو پلانٹس کے اندر کھلورو فیل نہیں بنے گا ٹھیک ہے تیگہ تیس طاپ پورڈکشن آف کھلورو فیل ٹھیک ہے اب کھلورو فیل کا آپ کو آئیڈیا ہونا چھے کروئے گرین پیگمنٹ ہے پلانٹ کے اندر جو کہ فوتو سنسز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر نیوٹرنٹس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی تو افتیرز نو نیوٹرنس ابسنس نیوٹرنس ہے پلانٹ ویل بی کلورسز کے اندر جائے گا کٹیگری کے اندر ٹھیک ہے اور اگر پلانٹ کو سنلائیڈ نہیں مل رہی تو پلانٹ جانسا ہے وہ ایٹولیٹر پلانٹ کی کٹیگری کے اندر ایٹولیشن ہو جائے گی اس کی سٹاک بڑھ جائیں گی اور پتے وہ چھوچے ہو جائیں گے کلورسز کا ہے جب نیوٹرنس نہیں مل پڑھیں گے ایپسلس اف نیوٹرنس کے اندر اوکے یہ تو اگزمپلز ہو گئیں کہ پلانٹ کا جو بیہیوئر تھا سٹریس کے اندر کہ جب ان کی نیوٹرنس یا پھر لائٹ کا پرابلم ہوتا ہے صحیح اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جس طرح انسانوں بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح پلانٹس کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اگینس میں کیا ریسپونس آتا ہے پیتھو جنس کے اگینس کے اندھا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے فگر آگیا ہے ویسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے ہم کہیں گے ڈیفرنس اگینس پیتھو جنس ٹھیک ہے ڈیفرنس اگینسٹ پیتھو جنس پلانٹس ٹھیک ہے کہ پیتھو جنس کے اگینس جو ڈیفرنس ہے وہ پلانٹس کا کس طرح ہوتا ہے تو اس میں جو پلانٹس ہیں وہ گالز بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سٹرکشن نظر آ رہا ہے جو گالز ٹھیک ہے گالز آر کہلیں کہ انڈیوزڈ سیل پروڈکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ سیل پروڈیوز ہوتے ہیں انڈیوز سیل پروڈکشن ہے ڈیفرنس 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 پیتھو جنس ٹھیک ہے یعنی ہیمن کینس سے تو سپیچل انٹی بارڈز بناتی ہیں پھر میکروفیجز ہوتے ہیں جو سیل کو کھا جاتا ہے بیماری کی کیس کے اندر لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوتا بلکہ یہ کرتے ہیں کہ ایسی گروتھ پنا دیتے ہیں اس اگرنیزم کے ایرد گیتھ ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ اگر وائرس موجود ہے اس کے اس طرح کی گروتھ بن جاتے کہ اس کی سپلائی تور دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنس ڈیفرنس پیتھو جنس پھر مر جاتا ہے صحیح ڈیفرنس سیل پردکشن ہوتے ہیں یہ بہت سے وائرل ڈیزیزز کا اندر بنتا ہے اور بیکٹیریل ڈیزیزز کا اندر بنتا ہے جو بیکٹریل ڈیزیززز ہوتے ہیں اور ان کے جو سیلز ہوتے ہیں cells of gals are less differentiated ٹھیک ہے ایک سٹیٹمنٹ اس کے اب اسی طرح میں سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے less differentiated سے کیا امراض ہے کہ یہ جو سلز بنیں گے اسے نہ آپ مزن کائما کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ یہ آپ کے پیرنٹ کائما تیشوس ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کی جو ڈیفرنسیشن ہوتے ہیں بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نہ مزن کائما نہ پیرنٹ کائما کیونکہ یہ صرف ڈیفرنس کے لئے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اور کسی پروڈکشن کے اندر نہیں ہیلپ یعنی یہ جس طرح ہوتے ہیں نا آپ کے زائلیمنٹ فلوئی میں ہے کہ وہ وارٹر اور فوڈ کانڈیکشن کرتے ہیں اس طرح کے سیلز نہیں ہیں یہ ٹھیک ہے نہ ہی یہ کلورو فیلن کے اندر ہوتا ہے سو ڈیفرنسیٹیڈ یعنی آپ بتا نہیں سکتے کہ کس کیڈیگری کے سیلز ہیں صحیح خاص طور پر جو بیکٹیریل بیکٹیریل انفیکشن کے لئے سے جو گالز بنتے ہیں وہ لیس ڈیفرنسیٹیڈ ہوتے ہیں اوکے یہ ہوگا گالز گالز کے علاوہ ایک اور چیز پروڈیوز کرتے ہیں انہیں ہم کیلسز کہتے ہیں کیلسز کہ جب کبھی سٹیم کاٹی جاتی ہے مطلب یہ اس کی ایک ٹہنی تھی یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ ٹہنی یہاں سے کاٹی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سائیڈ پہ ہے یہ کیلسز پروڈیکشن ہو رہی ہے کیلسز پروڈیکشن ہے کہ جب کبھی آپ سٹیم کو کاٹتے ہیں تو اس کے جو کیمبیم ٹیشوز ہوتے ہیں کیمبیم ٹیشوز سٹارٹ ملٹپلیکشن ۔ اب در ہئی سٹارٹ ملٹپلیکشن ہوتے ہیں سٹارٹ ملٹپلیکشن آج ہوتے ہیں کب ملٹپلیکشن ہوتے ہیں کب ملٹپلیکشن ہو گی؟ ایک کہ جب پلانٹ کو زخمی کیا جاتا ہے تو وہاں پہ قالت بھی اس کی ملٹپلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور وہ ملٹیپلکیشنگ ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا بنے گا کیلیسیز فارمیشن ہوگی کیلیسیز فارمیشن ہوگی جس طرح اگر آپ کی بارڈی پر زخم لگتا ہے تو وہ آسطہ آسطہ اس کے پر اگر آپ دیکھیں نا تو کونیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں جو آکے جمع ہونا شو جاتے ہیں اور پھر وہ زخم بھر دیتے ہیں بلیڈنگ رک جاتے ہیں اس طرح کیلیسیز بھی تقریباً سیم رولی ہے کہ یہ جو کٹیڈ ایریا ہوتا ہے جہاں پر وونڈ ہوتا ہے وہاں پر آکے وہ گیتر ہونا شو ہو جاتے ہیں وہاں سے بلک کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بکایا میکنزم بارڈی کا جو بکایا میکنزم ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اس طرح وہ آکے آرینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم کیلیس فارمیشن کہتے ہیں اس کے لئے جو فنگل اور کچھ بیکٹیریل ڈیزیز ہیں وہاں اپنی کلاس علامن میں بھی پڑھی ہوں گی ٹھیک ہے خاص پہ جو فنجائی ڈیزیز کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ڈیفرنس اگنسٹ پیتھوجینز اور کہلیں کہ جو انجری ہوتی ہے انجری کے اگنسٹ کیا رسپونس ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پلانٹس کیا پڑھ لیا اب ہم آتے ہیں ایک اور بڑا کہلیں کہ سیریس ٹاپک ہے جسے ہم بائیلوجیکل ریدم کہتے ہیں یا پھر بائیلوجیکل ریدم یا پھر بائیلوجیکل کلاک بھی کہہ سکتے ہیں یا سرکیڈین ریدم بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بائیلوجیکل ریدم یا پھر کلاک ٹھیک ہے ہوتا ہے کہہ کہ ہر ایک کے جنوم کے اندر ہے ٹھیک ہے مثلا یہ میں نے اپنی ٹھوٹی ٹھیک گرام پڑھی کر دیتا ہوں مثلا ہیومنز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ہر جنوم کے اندر ایک کہلیں کہ ٹائم سوری ہر جنوم کے اندر ایک کہلیں کہ کلاک فٹ ہوتی ہے انٹرنال کلاک اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے مطابق اورنیزم جن سے وہ اپنی ڈیلی لائف گزارتا ہے ٹھیک ہے وہ بالکل ریدم میں اگر ہم اسے تھوڑا کلاسیفائی کریں دو قسم ہیں ایک ڈیرنل ہے ٹھیک ہے جی اور ایک سرکینوال ہے سرکینوال ڈیرنل کہتے ہیں ڈیلی کے لیے یعنی ڈیلی سے ہمارا 24 آورز ٹھیک ہے اور سرکینوال ہوتا ہے ہمارا پاس فار 360 ڈیز یا پھر ون یئر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیر وائز جونسا ہوتا ہے تو یہ ہیومن ڈیرنل ریدم ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جی جب آپ صبح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بلڈ پریشر آپ کا بڑھ جاتا ہے میلیٹن رسکریشن سٹاپ ہو جاتی ہے میلیٹنین جو انسا ہے یہ نیند کو بڑھاتی ہے تو یہاں پر نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ٹیسٹو سٹیرون لیول جو کہ ہرمونر لیول ہے میل کے اندر وہ انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر الیٹ ہوتا ہے دس بجے تک ٹھیک ہے الیٹنس سب سے زیادہ ہوتی ہے دس بجے صحیح ہے اور نون بارہ کے بعد بیسٹ کارڈنیشن تقریباً دو بجے کے قریب ہوتی ہے پھر فاسٹر ٹی ایکشن تین بجے گیٹرس کارڈیویسکلر اینڈ مسل سٹرنس جونسی ہے وہ تقریباً آپ کی ہو جائے گی پانچ بجے اس ٹیم آپ کہہ لیں کہ کارڈیویسکلر ایفیشنسی کافی انکریز یعنی دل کی دھرکن وغیرہ سب کنٹرول میں ہوتی ہے اور آپ کی سٹرنس بھی زیادہ ہوتی ہے پھر بلڈ پریسر جونس ہے وہ شام تقریباً چھ بجے سے بڑھنا شروع ہوتا ہے ہائیس بلڈ پریسر جہاں پس بڑھتا ہوتا ہے پھر سات بجے آپ کا سب سے زیادہ بارڈی ٹیمپریچر ہوگا اور اور نو بجے آپ کا میلیٹین رسکریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے میلیٹین سے کیا ہوتی ہے آپ کی نید آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر دو بجے کے قریب سب سے گہری نیند ہوتی ہے اور سب سے کم ٹپریچر جونس ہے وہ چار ساڑھے چار بجے ہوتا ہے آپ کا دیکھیں صبح ساڑھے چار بجے تو یہ ایک کہلنگ کے انٹرنل کلاک ہے تو کیا یہی ہر ایک کی لائف میں ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا یعنی ایوریون اس ایوریون دو نات فٹ ان دس کلاک یعنی ایوریون دو نات فٹ ٹھیک ہے وائی کہ ہر ایک کے لئے یہ ریدم فٹ کیوں نہیں ہوتی ہے حالانکہ یہ ہمارے جنوم میں ہے وجہ یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے انوائرمنٹ چینجز آلوٹ ٹھیک ہے جی کس چیز کو چینج کرے گا ڈیلی ریدم کو ٹھیک ہے کہ انوائرمنٹ جونسا ہے وہ ڈیلی ریدم کو بہت ساتا چینج کرتا ہے ٹھیک ہے فائرزمپل وائٹ کے شہروں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ رات دیر سے سوتے ہیں ٹھیک ہے اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی انوائرمنٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب رات کے بارہ آگیا ہم ایک بجے تک جونسا ہے وہ لائٹ آن رہتی ہیں گھر کے اندر تو اس کے وجہ سے ان کے جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں یا ڈیلی ریدم ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو ڈیلی ریدم پھر کہیں گے کسے یعنی ریدم یعنی اسے ہم کہیں گے فائرزمپل بارجکل کلاک جو ہے کلاک کس وجہ سے ہوتی ہے اس کی آپ کے پاس دو ریزن ہے ایک تو ہے آپ کے پاس انٹرنل ہے کہ جنیٹکس ہیں کہ فرزمپل انڈوجینیس سٹیمولائیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے فرس ون ہے انڈوجینیس سٹیمولائی کہیں گے انڈوجینیس سٹیمولائیز سب سے بڑی آپ کی جنیٹکس ہے کہ جنیٹکس کے اندر ایک کوڈ لکھا ہو ہے کہ بندے نے اس رات کے اس ٹائم میں جن سے وہ ملائٹنون سکریٹ ہونے سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ انڈوجینیس سٹیمولائی ہے ٹھیک ہے اگزیمپل کے طور پر ملائٹنون سکریشن ان نائٹ ٹھیک ہے یہ ہر ایک کے جنوم کے اندر لکھا ہوئے ٹھیک ہے کچھ ایکزوجینیس ہے مطلب جو آپ کے انوارمنٹ آپ کو دے گا انوارمنٹ کیا دیتا ہے ہم فارجمپل سن لائٹ جو ان سے ہے سوری ایکزیمپل کے طور پر سن لائٹ یہ آپ کے میلینین پروڈکشن کرتی ہے میلینین پروڈکشن جو بلیک کلر بھی سکین کو دیتی ہے ٹھیک ہے تو میلینین پروڈکشن کب ہوگی جب سن لائٹ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ایکزوجینیس سٹیمولائی ہے تو جو جو دن کے تیم کہہ لیں کہ سن لائٹ ہوگی تو ویٹیمین ڈ بھی بنے گا میلینین بھی بنے گا رات کو نہیں ہوگی تو نہیں بنے گا تو یہ بھی ایک قسم کی بلچکل کلاک بن جاتی ہے ٹھیک لیکن جو ان دونوں سے امپورٹن ہے وہ تھرڈ ہے کہ جو مکس ہے مکسچر اف ون این ٹو ٹھیک ہے موسٹلی یہ ہوتا ہے موسٹ پروڈکشن یہی چیز ہوتی ہے مطلب انڈوجینیس سٹیمولائی ہے کہ رات کے تقریبا نو بجے جو ان سے ہے نو پی ایم کے اوپر ملاتین پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے لیکن شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ ملاتین پروڈکشن لیٹ ہو جاتی ہے دس تک گیانہ تک چلے جاتی ہے وجہ کیا ہوتا ہے کہ لائٹ سون رہتی ہیں ٹھیک ہے انوارمنٹ کے وجہ سے انوارمنٹ پلس انوارمنٹ کے ساتھ جو چیز میٹر کرے گا آپ کا جنیٹکس ٹھیک ہے انوارمنٹ پلس جنیٹکس کے ساتھ جو ریزلٹ بنے گا وہ زیادہ اپروپریٹ ہے جو کہ آج کل اپلائی ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ایک اس کو پروو کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ بھی دیا ہے ٹھیک ہے جو کہ ایرون بننگ ٹھیک ہے ایرون بننگ ایک سینٹیس تھا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایرون بننگ اس نے کیا کیا کہ ڈروزو فیلا ایرون بننگ نے ڈروزو فیلا ملانو گیسٹر جنس ہے جس کے پر ٹی ایش مارگن نے بھی ایکسپیرمنٹ کیے تھے ملانو گیسٹر کی جنسی پندرہ جنریشن ہے پندرہ جنریشن کو اس نے اوون میں ڈالا ٹھیک ہے نہیں ایکسپیرمنٹ کا اوون کہ لیں اپریٹرس کہ لیں اوون میں ڈالا جس کے اندر اس نے پندرہ جنریشن کو اس نے کنزیکٹیو جنسے اوون کے اندر اوون میں ڈالا ٹھیک ہے دن کے ٹیم اسے جگہ کے رکھا ٹھیک ہے جی صوری ڈالا ٹھیک ہے کہ ہم غلطی کروں صوری اب نائٹ سے تو نائٹ کے دوسرے جگہ کے رکھا ٹھیک ہے اور سلیپ ایٹ دے یہ نہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر ہم انوارمنٹل سٹریس کو پندرہ جنریشن تک کنٹینیو رکھیں تو کیا جو نیکس جنریشن آئے گی کیا وہ دن کو سوئے گی رات کو جاگے گی تو ریزیلٹ کے نکلاوس کا وہ یہی تھا کہ جو سکسٹینٹ جنریشن تھی جب اس نے اسے فری کیا اس نے سلیپ ایٹ نائٹ کی تکے جی وہ رات کو سوئے اور اوے کے دن کہ دن کو وہ جاگے تو پھر اس نے پروف کیا کہ جو بیسکلی سلیپنگ اور اوےکنس ہے جو کہ ایک بارلیچکل کلاک کا حصہ ہے یہ جنوم کا یا جنیٹکس کا حصہ ہے ٹھیک ہے یعنی اسے آپ انوارمنٹل سٹریس کے ذریعے چینج نہیں کر سکتے اینیہو میٹر کرتا ہے کہ مطلب آپ نے انوارمنٹل سٹریس دیا تو وہ اس کی سلیپنس اور اوےکنس اسے یہ ڈسٹرب ہوگی لیکن اوور آل جو سارا میٹر ہے وہ جنیٹکس کے پاس ہے صحیح؟ سو ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ ہے جو کہ ایرون برننگ نے ڈروزوفیلا کے پر کیا تھا آگے دس وز آل آباؤٹ پلانٹس کا جو سٹارڈ میں ہم نے لیا انوارمنٹل سٹریس کے اگنس رسپونس تھے جو اس میں کلورسیز اور ایٹیولوجیکل پلانٹس کے بارے میں بات کی ہم نے پھر گالز اور کیلسیز کے بارے میں بات کی جو کہ ڈیفنس اگنس پیتھوژین ہے اور ان دا کیس اوف واؤنڈ جو کلسیز بنتے ہیں اور پھر بلجکل ریدم کے پر آئے ہیں ہم نے ڈی ایرنل کو ڈسکس کیا اور سرکینویل کو ڈسکس کیا ڈی ایرنل سے مراد ڈوینٹی فور آورس کے پر جوسی ہوتی ہے اور سرکینویل ہوتی ہے ڈی سکسٹی ڈیز ون ایئر کے لیے سی اور پھر لاس میں ہم نے بلجکل کلک کو ڈیفین کرنے کی کوشش کی کس کے پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے انڈوجینیس سٹیمولائی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ایگزوجینیس کے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے انڈوجینیس کے اندر جنیٹکس آ جائے گی اور ایگزوجینیس کے اندر انویرمنٹل کہلیں کہ سٹیمولائیز آ جائیں گے ٹھیک ہے فارجمپل ہم نے ایگزمپل دے ملٹن سکریشن جو ان سے وہ رات نو بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سن لائٹ کے ذریعے میلینین پرڈکشن ہوتی ہے سکن کے اندر ٹھیک ہے اس کے لئے ویٹامین ڈی بھی پرڈیوس ہوتا ہے سن لائٹ کے اندر تو یہ بھی دن کے ٹائم ویٹامین ڈی بنے گا رات کو نہیں بنے گا یہ بھی ایک قسم کے کلاک بن جائے گا اور پھر ہم نے کہا جی میکچر او ون اور ٹو زیادہ پروبیبل ہے کیونکہ میلینین پرڈکشن اور جو چلیں ہم اسے ٹرن آف کرتے ہیں میرا لائپ ٹاپ بند ہونے والا ہے صحیح آخر میں ہم نے ایرون برننگ کا بھی ایکسپریمنٹ سٹڈی کیا